سبھی دوستوں کو جی رام رام نمشکار اتصر یا کال میں کریشن ملک منت دیری فارمنگ چینل کے میڈم سے آپ سبھی پشو پالک بھائیوں کے ساتھ دیری فارمنگ سے جوڑی ایک اور نئی ڈیٹیل ویڈیو لے کر حاجر ہوں اور آج کی ویڈیو میں میں اور فارمولیشن آپ سبھی پشو پالک بھائیوں کے ساتھ شیئر کروں وہ فارمولیشن ہے دودھ بڑھانے کو لے کر کیونکہ دیری فارمنگ میں سب سے مین چیز ہے دودھ اور یہ دودھ کی شمیشہ ہر ایک فارمر کے ساتھ ہوتے ہیں بھائی ہم اپنے پشو کا دودھ کیسے بڑھا سکتے ہیں تو آج اس ویڈیو میں میں ایک اور ایسی بہت اچھی اور ہوم میڈ فارمولیشن آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جس سے آپ کے پشو کا گیرنٹی کے ساتھ دودھ بڑھے گا تو سبھی بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گا سب سے پہلے تو ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں تاکہ آپ کی کوئی انفرمیشن مشنگ نہیں رہ جائے جس سے آپ اس چیز کو اپنے ڈیوی فارم میں پروپر وی میں یوز کرسکے اور جو بھائی فرس ٹائم ویڈیو دیکھ رہے ہیں بہت چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سب سے پہلے چینل کو جرور سبسکرائب کر لے تاکہ آگے دی آپ کو ڈیوی فارم سے ریلیٹڈ انفرمیٹیو ویڈیو ملتے رہیں ساتھ کے ساتھ فیس بک اور انسٹاگرام پر اگر آپ نے ہمیں فولو نہیں کیا ہے وہاں پر بھی فولو کر لے کیونکہ وہاں پر بھی میں آپ کے لیے پوسٹ کے مادم سے اپ ڈیٹ ڈالتا رہتا ہوں اور ایک چیز اور کہنا چاہوں گا ہمارے ہریانہ کے جو بھی سرکاری سیمن بینک ہے چاہے ایچ ایل ڈی بھی حسار ایچ ایل ڈی بھی گرگاوہ ایچ ایل ڈی بھی جگادری یا سی آئی آر بھی حسار یا این ڈی آر آئی کرنا وہاں کی جو بھی بریڈ ہے جن میں مین بریڈ ہے ہماری مرگا ہریانہ نسل ساہی وال اور تھار پارکر ان میں سے کسی بھی بریڈ کے آپ کے فارم پہ رجلٹ آئے ہو یا کسی پشو پالک بائی کے گھر پہ کوئی جو بھی جتنے بھی پشو رکھتا ہے آپ کے پاس رجلٹ آئے ہو وہ رجلٹ کا آپ کے روپ میں ہو کیفر کے روپ میں ہو یا ملکنگ والے پشو کے روپ میں ہو یا ان سے کوئی آپ نے بھول تیار کیا ہو جس کے رجلٹ بہتی شاندار رہے ہیں تو وہ آپ ہمارے ساتھ ہمارے چینل کا جو ورس اپ نمبر ہے چینل سکرین پر منشن ہے ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو بنا کر ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ میں دوسری پشو پالک بھائیوں کے ساتھ جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں چینل کے مائدم سے ان کو وہ رجلٹ دکھاش کو جس سے ان کو سیمن شیلیکشن کرنے میں آسانی ہو سکے اور ایک اچھا سیمن وہ یوز کر سکے جس سے ان کی نسل سو درس کے اور ملک پروڈکشن بوشتہ میں جیادہ ہو سکے اب بات کر لیتے ہیں آج کی جو فرمولیشن ہے اس کے بارے میں اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے پہلے میں بتا دوں یہ خاص ان پشو کے لیے ہے جنہوں نے ابھی ابھی بچہ دیا ہے اور جن کا پچھلے بیات میں اچھا دو تھا لیکن کسی بھی کانواز اب کی بار دودھ سے نہیں چل رہے ہیں جو اس کی دودھ کی پیسٹی ہے وہاں تک وہ پشو نہیں پہنچ پا رہا ہے اس کے لیے آپ کو کیا لینا ہے لدیور دودھ گال دے آراز پورا گالی ہے میں مانا ہوں گے اس آبا بھی ماری اوری دمائش بمارے بماری تے تو ہوگی ٹھیک اب دودھ پتہ ستہ ستا ہوگی پورا ککرگال دیو ترے دودھ میں یو بان نہ سونتے سونتے پندرہ دن ہوگی اس سے گا توڑ لے کائی سن دیکھ ہر بابی بطل یا ہی ہاں پر تیر تیناس ہے میں ستیس ہے ماش بھی بطل پی آ رہے ہیں تیرے دودھ آروپشوہ خاتر سے تڑکے سانس دی اے ان کا دودھ بڑھ جے گا سو سو اے مل مٹھی ہو ہے کیا میں ملا گا دے دی راج جی اوگنے پی لیں گی پس پھر تا بھا بھی مو جو اگی رہیشا ہے دودھ پھر چکوکرے لے جیے بر برڈولو لے جیے کوئی دکت نہیں تین بطلہ کا کورس پورا کر دیے اور دودھ کا کتینو کھا کھاکٹا ہاں اٹھ جے گا مو جو اگی جا تھارے پشو بھی دودھ گھٹا رہے ہوں تتم انہ دے سکو سی ام مو دودھ بڑھ جا گا یہ سارے میڈیکل سٹورہ پہ امیجن اور فلپکار پہ تبھی مل جا گی اور ادھک جانکاری کے لیے نیچے نمبر دے رکھا ہے اس پہ سمپرکرس کو جو میں چیانے سکرین پر دکھا رہا اس کو بیل پتھر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور بیل گری کی نام سے بھی جاتا ہے اور اس کے پیڑ کے پودے بھولے ناتھ جو ہمارے ابھی کاؤڑیوں کا شمیح چلا ہوا ہے وہاں پر بھولے کو جب ہم گنگا جل چڑھاتے تو اس کے ساتھ ساتھ بیل پتھر کے پتے بھی وہاں پر یا بیل پتھر بھی چڑھا دیا جاتا ہے تو یہ آپ کو لے لینا ہے بیل پتھر اگر آپ کو پیڑ سے نہیں ملنا ہے تو پنساری کے دکھان سے سوکھے ہوئے آپ کو لینے بڑی آسانی سے مل جائیں گے ان کی ماترہ کتنے لینے ہیں آپ کو آدھا کہ جی ان بیل پتھر کی یا بیل گری کی جو ماترہ ہے وہ لینے ہیں آپ کو دوسرا آپ کوش میں کیا ایڈ کرنا ہے وہ آپ کو ایڈ کرنا ہے سابو دانا جو فاسٹ رکھتے ہیں جو اپواس رکھتے ہیں وہ سابو دانے کو بڑے اچھے سے جانتے ہیں اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو آپ اپنے گھر کی گرہنیوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی سابو دانا کیا ہوتا وہ آپ کو بتا دیں وہ بھی پھر آپ کیریانا سٹور سے لے سکتے ہیں وہ لینا آپ کو شوگرام دوسری چیز آپ کو اس میں کیا ایڈ کرنی ہے اس میں آپ کو کرنا ہے پچاس گرام میٹھا سوڈا آپ کو ایڈ کر لینا ہے اور میٹھا سوڈا کے بھی بہت سارے فائدے ہیں وہ میں نے اور بھی ویڈیو میں شیئر کیا ہوا ہے آگے بھی کسی ویڈیو میں شیئر کروا ہے لیکن آج کی جو فرمولیشن ہے وہ ہی ماں آپ کے شاہر شیئر کر رہا ہوں چوتھی چیز آپ کو اس میں کیا لینی ہے چوتھی چیز آپ کو اس میں لینی ہے گڑھ گڑھ میں گڑھ کا بہت ہی زیادہ best result رہے گا اگر آپ کے پاس پورانا گڑھ ہے تو وہ سب سے بہت ہے یہ تو نیا گڑھ بھی سب سے زیادہ best result یہاں پر آپ کو دے گا وہ لینے لینے آپ کو آدھا سے ایک کلو اب آپ کو اس کو تیار کیسے کرنا ہے کیا آپ کی گائے یا بھینس بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے گرب دھارن نہیں کر پا رہی ہے تو آج ہی کھلانا شروع کریں ری پاور چینل سکرین پر دیئے گئے نمبر پر کال یا ہارٹ سیپ کر کے آپ گھر پر منگوا سکتے ہیں ڈیڑھ سے دو لیٹر پانی لے لیں اس میں آدھا کلو جو آپ نے بیل گری یا بیل پتھر جو لیا ہے سوکھا ہوا اس کو کوٹ پیس کے اس کے اندر ڈال لیں پانی کے اندر پچاس گرم میٹھا سوڈا ڈال لیں اور آدھا کلو اس کے اندر آپ گڑھ ڈال لیں اس کو اچھے طریقے سے پکائیں جب تک یہ ایک دلیا ٹائپ کہہ لیجیے یا کھر ٹائپ نہ بن جائیں تب تک اس کو پکائیں پکانے کے بعد تھنڈا کر لیں جو اس میں پانی بھی کم ہو جائے گا پھر اپنے پشو کو کھلائیں اب یہ کھلانا کس طائم جیسے میں نے بتایا بھی پشو نے بچہ دیا دودھ نہیں بڑھ رہا ہے دس پندرہ بیس دن ہو چکے ہیں تو کھلانا شروع کریں گے گارنٹی کے ساتھ آپ کے پشو کا دودھ بڑھے گا ایک دن کی یہ دوج ہے دن میں ایک ہی بار آپ کو اپنے پشو کو دینی ہے بس اس میں ڈیفرنٹ یہ کرنا ہے جیسے آپ نے پوری دوج بنائیں اس کو دو تین بار کر کے پشو کو کھلائیں صویرے کھلا دیا کھایا نہیں پورا تو دوپیر کو کھلا دے شام کو کھلا دے کیونکہ اس کی جو رومن کی جو پرکریا ہے بھئی بہجن کو پچانے کی کھانے کی وہ اس کی چلتی رہے اور پشو کو کوئی جو ہے اس کو پچانے میں جو ہے پریشانی نہ ہو تو یہ دینا کب تک ہے دینا آپ کو جب آپ کے پشو کا دودھ بڑھ جائے دس دن دے سکتے ہیں پندرہ دن دے سکتے ہیں بیس دن دے سکتے ہیں مہینہ دے سکتے ہیں وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا آپ کے پشو کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا کہ آپ کا پشو کتنے ٹائم میں اپنی کیپیسٹی پر پہنچ رہا اور کتنے ٹائم آپ اس کے بعد اس کو بند کر سکتے ہیں اور پھر آپ کا پشو جو دودھ جش نے توڑ دیا تھا ریگولرلی اسی جو ہے لیول پہ چلے گا اور آپ کو پھر آگے یہ پریشانی نہیں آئے گی تو جن بھی پشو پالک بھائیوں کی گائیں بیسے دودھ نہیں بڑھ رہی ہیں تو ان کو آپ دے سکتے ہیں تو امید کروں گا پشو پالک بھائیوں کو ویڈیو میں جو میں نے جانکاری آپ کے شارع شیئر کی بہت ہی اچھے لگی ہوگی فائدہ بھی آپ کو اس سے پورا ملے گا جب تک آپ یوز نہیں کریں گے تب تک آپ کو فائدہ گا پتہ نہیں لیا تو ویڈیو کو شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور جتنے بھی بھائی ہمارے ساتھ فرس ٹائم جڑے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ تک ویڈیو کو شیئر اور اشکر دے رہے ہیں تاکہ دوسرے پشو پالک بھائیوں کو بھی اس چیز کے بارے میں پتہ لگ سکے اور ایک چیز اور کہ ہوا جیسے کہ ہمارے ہریانہ کے جو سرکاری سیمن بینک ہے سرکاری سنسطان ہے ان کے ریجلٹ آئے ہو تو وہ ہمارے ساتھ شیئر کرنے کا کشت جرور کرے تاکہ ہم دوسرے پشو پالک بھائیوں کو ہمارے سرکاری سنسطان کے جو سیمن بینک ہے ماتر تیس روپے کی کوست میں پروائیڈ ہو جاتے ہیں ان کے ریجلٹ دکھا کر ہم موٹیویٹ کر سکے تو اپنے شجاؤ ہمارے ساتھ جو ہے اس کے کومنٹ بکش میں آپ شیئر کر سکتے ہیں اور ویڈیو کو بھی شیئر اوشہ ہی کریں